ہر بات کرتے ہیں اپگار اپگار اسکور کی بات کرتے ہیں کہ اپگار اسکور آخر میں کیا ہے اور اپگار اسکور کب یوج کیا جا رہا ہے اور کیا کیا اس میں وہ point ہے جو ہمیں exam کے حساب سے دیکھنے ہیں کیا اس میں mcq بنتا ہے کیا question بنتا ہے اس پرکاس سے ہمیں ہر ایک چیز کو اس میں cover کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں سب سے پہلے اگر mcq کی بات کریں تو اس میں پہلا question یہ بن سکتا ہے کہ اپگار اسکور جو ہے اس کو کس نے سب سے پہلے describe کیا پہلا question تو اگر ہم ان کے describe کی بات کریں تو یہ جو اپگار اسکور نام پڑا ہے جنہوں نے اس کو describe کیا ہے انہیں کے نام پر اپگار اسکور کیا گیا ہے اپگار اسکور کو ڈسکرائب کرنے والے ڈاکٹر ورجینیا اپگار اسکور کا جو نام پڑا ہے وہ انہیں سائنٹسٹ کے نام پر ہے ڈاکٹر ورجینیا اور اگر اس کے بات کریں کہ یہ کس پرکار کا assessment ہے تو اس میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک quantitative assessment ہے quantitative assessment ہے at the time of birth جب new net کا چینم ہو رہا ہے اس کے 5 minute کے اندر جو assessment کیا جا رہا ہے وہ ہمارا اپگار اسکور میں آئے گا اور 5 minute کے اندر اور جو یہ ہماری process start ہوگی وہ ایک منٹ کے اندر ہونی چاہیے ایک منٹ کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے جو objectives ہیں 5 objectives ہیں وہ کیا ہیں سب سے important میں ہے کہ آپ کو objectives پتا ہونا تھی ہے کہ ہم آخی تار اس اپگار اسکور میں کیا چیک کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں دیکھنا ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے ہمیں respiration پہلا objective objectives respiration کو دیکھنا ہے دوسرا اگر بات کریں heart rate کو دیکھنا ہے heart rate یا pulse کو دیکھنا ہے pulse کو دیکھنا ہے تیسرا اگر بات کریں تیسرا اگر بات کریں تو کس کو دیکھنا ہے muscle tone muscle tone fourth جو ہے reflexes fifth جو ہے skin color دیکھنا ہے skin color skin color دیکھنا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں اس کو کیسے major کرنا ہے اس میں اگر اس کے major کرنے کی بات کریں تو اس میں ایک zero marks دیا جاتا ہے one marks دیا جاتا ہے جب ہم respiration جگ کر رہے ہیں اگر respiration کوئی response نہیں ہے absent ہے تو ہم zero marks دیکھیں گے اس کو اور یہی اگر اس کو present ہے slow ہے irregular ہے slow respiration ہے یا irregular ہے اس condition میں ہمیں one marks دینا ہے یہی اگر good cry کر رہا ہے بچہ new net جو ہے good crime کر رہا ہے ہمیں اس کو دو score دینا ہے اسی پرکار سے ہمیں heart rate یا pulse کو دیکھنا ہے اگر heart rate absent ہے zero اور heart rate absent ہے zero اور اگر below hundred hundred سے کم ہے below hundred ہمیں one score کرنا ہے اور اگر hundred سے زیادہ ہے زیادہ hundred سے زیادہ ہے تو ہمیں دو score کرنا ہے اس پرکار سے ہم muscle tone کو دیکھنا ہے muscle tone میں اگر fly seal آپ اس کی muscle tone دیکھ رہے ہیں بلکل کوئی بلکل آپ دیکھ تھنگ بلکل اسی تر ہے بلکل کوئی response نہیں ہل رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ اس کو zero مات دیں گے اگر اس کو سم flexion ہو رہا ہے اس کے extremity میں سم flexion ہو رہا ہے تو اس کو one score کریں گے اور یہ اگر وہ active ہے active ہے اچھے طریقے سے ہاتھ پر جلا رہا ہے تو اس کو 2 score کریں گے اب reflex کی بات کرتے ہیں reflex میں no reflex one no reflex کا zero دینا ہے no reflex کوئی reflex نہیں آپ zero score کر دیجئے اور grimes تھوڑا یعنی کی cry کرنا چاہیے اچھے سے دیکھا جائے crime reflex آنا چاہیے لیکن اگر تھوڑا سا دیکھ رہے بچہ مو بناتا رہتا رہتا مو آٹتا رہتا ہے تو اس ٹائم پر آپ کو one score کر نا ہے اس کے بعد اگر وہ good try کر رہا ہے بہت اچھے سے well cried کر رہا ہے اچھے سے رو رہا ہے تو آپ اس کو 2 score کر سکھے ہیں اور یعنی skin color کی باب کریں اگر blue color کی ہے آپ zero score pink color کی ہے body pink ہے اور اس کی جو extremities ہیں وہ blue ہے تو آپ one score کریں گے اور اگر completed pink whole body جو new net ہوگا اگر پورا شریر اس کا pink color کا ہے تو آپ کو 2 score کرنا ہوگا اس پرکار سے آپ measurement کر سکتے ہیں اور اگر اس کا evaluation نکال لیں آپ evaluation total score جو ہمارا ہوتا ہے total score 10 ہوتا ہے total score 10 ہوتا ہے اور یہ ہی اگر total score 10 ہے اور اس کو اگر ہم اب کیسے clear کریں کی اس میں کیا better ہے کیا اس کے لئے difficulties ہیں کیا problem create کے ہونے والی ہیں تو ہمیں اس میں کیا اس کو کچھ سمجھ سکتی ہیں اور یہی اگر کسی کا 3 ہے اسکور 3 آ رہا ہے تو 3 ہے تو ایک سیویر ڈیسٹریس میں ہوگا سیویر ڈیسٹریس جو 3 ہے اسکا سیویر ڈیسٹریس ہوگا اور یہی ہمارا ٹوٹر ملا کے کیس کی ویلیشن ہو جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اپگار سکور کے بیشے میں سارے پانٹس کلیر ہو ہوں گے اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی کلیر نہیں ہو رہا ہے تو پلیز آپ لوگ اسی ویڈیو کی کمنٹ میں جرور اپنی پرابرم کو لکھیں اور اس کو سلوک کرنے کی کوشش کریں گے اور میں امید ہے کہ بہت آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور تھینکیو